تابہ کے دلگے تیرگی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین گائے کی ملکیت کا واقعہ چل رہا تھا کہ گائے کے مالک نے دعویٰ کیا کہ گائے میری تھی لیکن گائے کے زباہ کرنے والا اپنی بات پیش کر رہا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی عدالت دعوت علیہ السلام نے فریقین کے نظریات کو جانا فریقین کی باتیں سنی اور پھر ایک دن کی محلت مانگی کہ مجھے ایک دن کی محلت دو میں اکیلے میں جاؤں گا اللہ کے حضور سر جھکاؤں گا اور جھکا کر معاملے کی تہہ میں جاؤں گا تریافت کروں گا کیا ہے اس کے بعد فیصلہ کروں گا دوسرے دن سارے لوگ دعوت علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور دعوت علیہ السلام نے فیصلہ سنایا وہ آجن پڑھیں گے حضرت دعوت علیہ السلام جو راس کی باتیں بیان کرتے کرتے رک گئے تھے پیچھے سے ان کا گریبان پکڑ لیا گیا تھا کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا تو فوری آپ نے اپنی بات مختصر کی مختصر کر کے خاموش ہو گئے خاموش ہو کر اپنے خلوت خانے کا روح کر لیا در فرو بستو بے رفتان گے شتاب سوئے محراب و دعائے مستجاب اور جانے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا اور فوری اپنے حجرے میں تشریف لے گئے محراب میں پہنچ گئے اور وہاں پر اللہ کے حضور میں دعا کا سنسلہ شروع کر دیا حق نمودش اونچے بینمودش تمام گشت واقف بر سزائے انتقام اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کے ماضی کو دعاوز علیہ السلام کے سامنے کھول دیا دونوں فریق جو دعاوز علیہ السلام کے پاس آئے تھے کائے کا دعویٰ لے کر دونوں کا جو پاسٹ تھا پاسٹ کو دعاوز علیہ السلام کے سامنے کھول دیا اور سارے راز ان کی زندگی کے جو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے دعاوز علیہ السلام کو بتا دیئے اس طرح سے وہ دیکھنے کے بعد دعاوز علیہ السلام سزا کے راز سے واقف ہو گئے کس کو سزا دینی ہے کیا کرنا ہے آپ نے وقفیت حاصل کی اور آگے اپنے کوٹ میں دید احوالے کے کس واقف نبود راز پنہانے کے حیرانی فضوت وہ احوال دعوت علیہ السلام نے دیکھ لیے جن سے کوئی واقف نہیں تھا وہ چھوپے ہوئے راز دیکھنے کے بعد دعوت علیہ السلام کی حیرانی بڑھ گئی آپ خود حیران ہو گئے وہ دیکھنے کے بعد روز دیگر جملہ خسمہ آمدند پیش دعوت پیم برصف زدند دوسرے دن سارے فریق سارے لوگ مہا پر جمع ہو گئے دعوت علیہ السلام کی عدالت میں دونوں فریق بھی اور تماشابین بھی جو عام طور پر عدالتوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے سارے کے سارے آگئے اور پورے صف بستہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے بزروں کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صف میں بیٹھنا چاہیے تیڑے میڑے نہیں بیٹھنا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا ہم چنا آ ماجرہا باز رفت زود زد آ مدعی تشنی زفت اور پھر وہ قصہ شروع ہوا پھر سے دونوں فریق اپنی اپنی بات بیان کرنے لگے اور جیسے ہی وہ درویش جس نے گائے کھالی تھی اس نے اپنا کچھ واقعہ بیان کرنا یا کچھ اپنی بات رکھنی شروع کی اس نے تو شروع بھی نہیں کیا فوری یہ شخص جو مدعی تھا وہ آگے بڑھا اور اس آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا زود گاوم رابد اے نابکار اے خدا خیشتن شرم بیدار اے نابکار غلیز انسان فوری میری گائے لوٹا خدا سے شرما اپنے آپ کو شریف خدا کا عاشق کہتا ہے اور چوری کرتا ہے اب دعوت علیہ السلام تشریف فرما ہے مجلس میں یہ پکار رہا ہے کانچونی ظلم سریح ناسزا میرودر اہت پیغمبر حلا ایسا ظلم اور وہ بھی نبی کے دور میں نبی کے دور میں ایسا نامناسب طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تجھے نبی کے سامنے بیٹھ کر بیکار باتیں کرتا ہے خبردار آئندہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے دعوت علیہ السلام صرف دیکھ رہے ہیں اس کی آواز کو گاہو کشتا خردہ بے ترسے او بیم در جواب افزودہ تزویران لئیم گائے کو بے خوف اور بے ڈھر کے تو انہیں زبا کر دیا کھا لیا اور اب پھر مکاری کی گفتہ ہو کرتا ہے نالا ہے یہ کہنے لگاؤ اس نے کہا کہ کیسی عجیب باتیں ہیں تیری تو کہتا ہے میں اتنے سال تک دعائیں کرتا رہا دعائیں کرتا رہا میں اللہ تعالی سے مانگتا رہا اللہ تعالی نے مجھے گائے دے دی اور میں کھا گیا ایسا کہتا ہے نبی کے سامنے بیٹھ کر اے رسول حق چنی باشد روا مل کے من بدگاؤ چون دادش خدا اے اللہ کے رسول اب آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ جائز ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ گائے جو کہ میری ملکیت میں میری پراؤپرٹی ہے اور اللہ تعالی اس کو دے دے کیا اللہ ایسا کرتا ہے ایسے کیسے ہوتا ہے گفت دعودش خمش کن رو بحل ای مسلمارا زگاوت کن بحل دعود علیہ السلام نے بڑے ہی بردباری کے ساتھ اس کی طرف پلٹ کر فرمایا اے مسلمان تجھے میرا مشورہ ہے کہ گائے اس آدمے کو معاف کر دے کیونکہ انصاف کا یہ بھی ایک دستور ہے نا جب مدعی معاف کر دے تو سزا ختم ہو جاتی ہے کمپرومائز ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ گائے کھا چکا ہے لہٰذا تو اس کو معاف کر دے یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا چو خدا پوشید بڑتو اے جوان رو خمش کن حق ستاری بدان لیکن یہ فیصلہ اس کو کچھ ناگوار محسوس ہونے لگا چہرے کی رنگت بدلنے لگی تو دعوت علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے جوان اللہ تعالیٰ نے تیری بہت پردہ پوشی کی ہے تیری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھپایا ہے جا چھپ ہو جا بیکار باتیں مت کر پردہ پوشی کا جو حق ہے اس حق کو سمجھ اللہ تعالیٰ نے تیرے اتنے عیبوں کو چھپایا ہے اب اس کا حق بنتا ہے تجھے کہ تجھے یہ گائے معاف کر دے گی چاہیے گفت واویلا چہ حکمت تینچے داد اس پائے منشاہ نوخاہی نہات تو اس نے کہا یہ کیا فیصلہ ہے انصاف کا یہ تریخی کارٹلی ہے آپ کسی کو زبردستی معاف کرنے کے لئے تو نہیں بول سکتے نا کوئی اگر اپنے سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے آپ یہ کیسا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں معاف کر دوں اور وہ بھی زبردستی معاف کر دو کیا آپ ایک نئی شریعت بنائیں گے شریعت تو ایسا نہیں کہتی نا شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سے بغیر کسی جبر کے دباؤ کے اگر کوئی معاف کر دے تو معاف ہوتا ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ماف کر دے اب یہ شریعت کا نیا حکم بن رہا ہے نئی شریعت آ رہی ایسا تو نہیں ہوتا رفتہس آوازِ عدلت چنا کہ موت تشد زمین و آسمان آپ کا انصاف تو زمین و آسمان میں مشہور ہے شہرہ ہے آپ کے انصاف کا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں انصاف کے لئے انصاف کرنے والوں کے عدالت میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کتوں پر بھی ایسا ظلم نہیں ہوا زبردستی ماف کر دو یہ کیا بات ہوئی اس طرح ظلم کریں گے تو پتھر اور پہاڑ بھی پھڑ جائیں گے یہ تو سراسر ظلم نائنصافی ہے اس طرح سے وہ بیکار باتیں کرتا رہا لانت ملامت کرتا رہا الالعلان لوگوں کو بلاتا رہا آؤ آؤ دیکھو ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ کس پر الزم لگا رہا ہے ظلم کا دعوت علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور نبی ان کے اوپر الزم لگا رہا ہے ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ این چنی ظلم و ستم برمن مکن یا نبی اللہ مگو زینا سخن اے اللہ کے نبی ایسی باتیں مت کیجئے مجھ پر ایسا ظلم و ستم مت کیجئے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ گائے میری ملکی اٹھی اور اس نے نائنصافی کے ذریعے میری گائے ہڑپی ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں تو کیوں معاف کر دوں ایسا کسی کو زبردستی معاف کرانا ظلم ہوتا ہے آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتے بعد ازا داؤد گفتش قیانود جملہ مال خیش اورہ بخش زود اب داؤد علیہ السلام کا انداز بدل گیا آپ نے فرمایا کہ اے سرکش انسان میں نے تجھے گائے معاف کرنے کے لئے کہا تھا اب نیا حکم جاری کرتا ہوں کہ نہ صرف گائے بلکہ تیری جتنی جائداد مال دولت پیسہ جو کچھ تم نے کمائیا ہے سب اس کے حوالے کرتے ہیں اگر گائے پہ چھوٹ جاتا تو تجھے بہت فائدہ ہوتا تھا لیکن اب فیصلہ بدل گیا ہے اب تو یہ ہوگا کہ سارا مال ساری دولت جو تُو نے کمائی ہے تیری ملکیت میں سب اس کو بخش دینا ہوگا کیونکہ اب داؤد علیہ السلام پاسٹ کو دیکھے ہوئے ہیں اور اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھ سے صاف کہتا ہوں کہ تیرا معاملہ مشکل ہو جائے گا اب تیری آگے کی جو زندگی ہوگی تجھے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے اب تُو ظالم قرار پائے گا اب تیرے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا خاک برسر کرد و جامع بردریت کہ بہر دم ہی کنی ظلم مزید اب جیسے یہ بات سنی جو ایک گائے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پراپرٹی کہاں سے چھوڑے گا اس نے سر پہ مٹی ڈالنا شروع کر دیا کپڑے پھاننا شروع کر دیے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے دوسرا اور ایک ظلم میں ایک ظلم سے بچنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ دوسرا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر یہ کونسا طریقہ کار ہے یہ کونسی شریعت اس طرح سے فیصلہ سناتی ہے پوری زمین جائزہ ہر چیز دے دو اس کو یہ کیسے ہوتا ہے یک دم دیگر بدی تشنیران باز دعو دش بپیش خیش خان لانت ملامت پر آ گیا غصے میں آ گیا حضرت دعو دلیسلام ایک دم برد بار طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں آخر میں دعو دلیسلام نے اس کو کھا کہ تم آؤ میرے سامنے بیٹھو تم کو وہ پتا نہیں ہے جو مجھے پتا ہے اب آؤ خاموش میرے سامنے بیٹھو گفت چون بختت نبود اے ناسبور ظلم آمد اندک اندک درزہور اے بے صبر انسان اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی شاید تیری قسمت میں نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کے عیوہوں کو چھپائے اور تیرے عیوہوں کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اس طرح سے گائے معاف کرا کے اب بھی دوسرا چانس ہے اب تو گائے کا ٹائم گزر گیا اب مال جائدہ زمین جو بھی ہے وہ اس کے نام پہ کر دے تیرا پھر بھی پردہ پوشی ہو جائے گی ظلم تیرا چھپ جائے گا تیرا پاس چھپا دیا جائے گا لیکن اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو تُو سب کے سامنے منظر عام پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ جو اپنی شان ستاری ہے وہ اٹھا لے گا اور تُو پوری دنیا میں ظلیل ہو جائے گا رفتہ رفتہ تیرا ظلم سامنے آ جائے گا دیدے انگاہ صدر و پیج گاہ اے درے غشچون تُو خرخہ شاک راہ تُو نے میرے فیصلے کو اس عدالت کو اس آدمی کو اپنی زندگی کو تُو نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہے راستے کا کوڑا سمجھتا ہے کچھرا سمجھتا ہے تُجھ جیسے کدھے کے اوپر افسوس ہے اتنا اچھا چانس مل رہا تھا تُو اس کو گوا دیتا ہے تُجھے پتا نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے زین سخن دعود زو شدخش ناک گفتہ خدرہ نگردانی حلاک اب جب اس پر بھی اس کا ریسپانس پوزیٹیولی نہیں آ رہا تھا تو دعود علیہ السلام اب غصے میں آ گئے غزبناک ہو گئے اور بہت ہی جلال کے عالم میں فرمانے لگے اے بدماش اپنے آپ کو تباہ مت کر اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو تباہ برباد مت کر رہو کہ فرزندانے توبہ جفتے تو بندگانے او شدندے تند خو جا اب میں فیصلہ سناتا ہوں نبی اور حاکم ہونے کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہ اب تو میں تجھے کہتا تھا کہ گائے معاف کر دے اب تجھے میں کہتا تھا کہ اپنی زمین جائدہ اس کے حوالے کر دے یہ بھی چھوٹی سزا تھی اب اس کے بعد میں تیسرا فیصلہ سناتا ہوں آج کے بعد سے تیری جائدہ تیرا پیسہ تیری ملکیہ تیرا ساز و سامان یا تک کہ تیری بیوی تیرے بچے آج سے اس آدمی کے غلام ہیں یہ فیصلہ ہے آج سے سب اس کے غلام سنگ بر سینہ ہمی زد باد و دست می دوی دس جہل خود بالا و پست اب جب یہ فیصلہ اس نے سنا اپنے دونوں ہاتھ سینے پر ماننے لگا ماتم کرنے لگا واویلہ کرنے لگا ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے میرا ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے سار یہ کیا ہو رہا ہے میرے سار خلق ہم اندر ملامت آمدن لوگوں نے بھی چیمیگویاں شروع کر دی یہ کس طریقے کا فیصلہ ہے یہ کس طریقے کا فیصلہ ایسے کیسے ہوتا ہے ایک عجیب قسم کی پبلک مربرنگ کہتے ہیں نا لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہو گئے یہ کیسا دعوت علیہ السلام ایسا کیسا فیصلہ سنا رہے ہیں کیونکہ سارے لوگ اس آدمی کی طرح حقیقت سے واقف ہی نہیں تھے دعوت علیہ السلام حقیقت سے واقف ہو چکے تھے نا کسی کو پتا نہیں تھا یہ فیصلہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا رہا ہے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ظالم از مظلوم قیدانت قسے کوبوت سخرہ ہوا ہم چون خسے وہ شخص جو تنکے کی طرح ہوا کا تابع ہے ہوا جیسے تنکے کو ادھر لے جاتی ہے ادھر چلے آتا ہے ادھر لے جاتی ہے ادھر چلے آتا ہے اس طرح کا آدمی ظلم ظالم مظلوم ان کے درمیان کیا فرف کر سکتا ہے جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے حقیقت کی خبر اس کو کیا پتا چلتا ہے ظلم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ظالم از مظلوم آگس پیبرت کو سرے نفس ظلم خود برد ظالم اور مظلوم کا پتا وہ شخص چلاتا ہے جو پہلے اپنے ظالم نفس کا سرخلم کرے اگر تم ظلم کا ظالم کا مظلوم کا پتا چلانا چاہتے ہو تو جو اصل چیز تمہارے اندر ظالم بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہ تمہارا نفس ہے پہلے اس کو تو مارو اس کے بعد پتا چلے گا کہ اصل ظلم کون کر رہا ہے ورنہ آن ظالم کے نفس استندروں خص میں ہر مظلوم باشد از جنوں اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ ظالم جس کے اندر نفس بھڑا ہوا ہے اپنے اس دیوانگی کی وجہ سے ہر مظلوم کا مخالف ہو جائے کیونکہ خود اس کا نفس ظالم ہے وہ ظالم ہے کیونکہ اس کا نفس اس کے اندر موجود ہے تیز و توانہ ہے تو وہ فر نہیں کر سکتا اصلی ظالم اور اصلی مظلوم میں وہ ظاہر پر ہی فیصلہ کرے گا تو اس طرح سے فیصلے کرنے والوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مظلوم مخالف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا خود کا جو نفس ہے وہ بھی زندہ ہے تو پہلے اپنے اندر کے نفس کو مارو تو پتا چلے گا کہ اصل ظلم کیا ہوتا ہے اصل ظالم کون ہے اصل مظلوم کون ہے سگ ہمارا حملہ برمس کی کنت تا توانت زخم برمس کی زند کتے کی صفت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غریب پر ہی حملہ کرتا ہے اور غریب کو ہی کاٹتا ہے امیر آدمی جو سواری پر جا رہا ہے اس کو کتہ کہاں سے کٹتا ہے یہ دنیا کے کتے ایسے ہوتے ہیں جو غریب پر حملہ کرتے ہیں اور ایک بات پی یاد رکھو شرم جو ہوتی ہے وہ شیروں میں ہی ہوتی ہے کتہوں میں نہیں ہوتی ہے کتہ کبھی اپنے پڑوسیوں سے شکار چھینتا نہیں شیر کبھی اپنے پڑوسیوں سے شکار نہیں چھینتا وہ شکار کرتا ہے کتے ان کا چھین لیتے ہیں ان کا چھین لیتے ہیں کیونکہ شیر شرم والا ہوتا ہے غیرت والا ہوتا ہے اور غیرت والے لوگ اس طرح سے لوگوں کا مال نہیں ہڑپتے بے غیرت لوگ ہڑپتے آمائے مظلوم کش ظالم پرست از کمی سگ سانسوے دعوت جست اس طرح سے مظلوم کو مارنے والے ظلم پرست لوگ ظالم لوگ کتوں کی طرح ہے اور یہ پورے کے پورے جو دعوت علیہ السلام کے فیصلے کی مخالفت کر رہے تھے نا ان کو منعروم کتے کہہ رہے ہیں دعوت علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں باتوں کے ذریعے ان کے فیصلے کو غلط ثابت کر رہے ہیں یہ سارے کتے شیر کبھی احسا نہیں کرتا روح در دعوت کردن دانفریخ کہے نبی مجتبہ برما شفیخ اب سب ملکے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس سفارشی بن کے رہے آئے آ کے کہنے لگے کہ اے منتخب برگزیدہ نبی آپ ہم سب پر مہربان ہیں تو مہربانی کیجئے یہ نشائد اس تکی ظلمست فاش قہر کردی بے گناہرہ بلاش آپ کے لئے آپ کی شخصیت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے یہ فیصلہ یہ تو کھلن کھلن ظلم ہے بے وجہ وجہ بھی نہیں بتائی آپ نے بے خصور کو خصور وار اور خصور وار کو بے خصور خرار دے دیا یہ کیسے ہوتا ہے اب حضرت دعوت علیہ السلام نے سارے حضرین سے فرمایا لوگوں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے پوشیدہ راس کو ظاہر کر دیا جائے اب تک جو چیز چھپائی گئی تھی اب تک چھپی ہوئی تھی لیکن تم سب مل کے جو اس کے حق میں بات کر رہے ہونا اب تم کو بھی پتا چل جانا ہے حقیقت کیا ہے جملہ برخیزی تابیرون رویم سوئے سہرہ و بداہم و شویم سب اٹھو اب یہاں سے ہم باہر چلیں گے جنگل کی طرف جنگل میں جائیں گے مہاں جانے کے بعد میں تمہیں کچھ پردے اٹھاؤں گا حقائر بتاؤں گا اس کے بعد تم کو پتا چلے گا مردزن اسخانہا بیرون رویت تابیران سرے نہا واقف شوید اور پورے شہر کے لوگ مرد و عورت سب مل کے دعوت علیہ السلام کے ساتھ گھروں سے نکلے اور جنگل کی طرف نکل گئے اب سب کو بیچے نہیں تھی کہ راز معلوم کریں آخر ہے کیا آپ نے جنگل کا پتا بتایا کون سے جنگل میں جا کے جواں ہونا ہے فلا جنگل میں ایک موٹا درخت ہے اس کی شاخیں بہت گھنی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اس جھاڑ کے پاس ہم کو چلنا ہے اس کا جو خیمہ گاہ ہے وہ بہت مضبوط ہے اس کا کھونٹا بہت مضبوط ہے یعنی ایسا مضبوط جھاڑ ہے کہ اس کو اکھاڑا بھی نہیں جا سکتا وہاں چلو وہاں جائیں گے اب وہاں جانے کے بعد اس جھاڑ کے پاس پہنچے تو دعوت علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس جھاڑ کے پاس سے خون کی بو آ رہی ہے خون شدست اندر بنے آن خوش درخت خاجرہ کشتست ای منحوس بقت دعوت علیہ السلام نے اس جھاڑ کو اکھڑوایا اندر دیکھا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی اس کی جڑ میں خون تھا اور یہ جس کا خون تھا وہ اسی آدمی نے اس کا ختل کیا گائے کا دعویٰ کرنے والے شخص نے اس آدمی کا ختل کر کے اس کی پوری جائدات اپنے خبزے میں کر لی تھی اس کا ختل سامنے آ گیا مالرہ برداشت تس این قل طبا نین گلام اوست اے آزاد اگا سب کے سامنے یہ بات سامنے آ گئی کیونکہ یہ جو مختول انسان زمین کے اندر سے دستیاب ہوا وہ ایک دور میں اس کا آخا اس کا مالک تھا یہ اس کا غلام تھا گائے کا دعویٰ کرنے والا اس ختل کیے ہوئے آدمی کا غلام تھا اس کی جتنی دولت مال جائدات تھی وہ مالک کی تھی اس نے ختل کر کے خبزے میں کر لیا تھا ہڑا پیا تھا یہ سب کے سامنے آ گیا تو دعویٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے تمام آزاد لوگو تم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص اس آدمی کا غلام ہے اور یہ جو شخص ہے جس نے گائے زبا کی تھی وہ اس آدمی کا بیٹا ہے اب تک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عیب چھپا دیا تھا ایک گائے کو ماف کرنے پر معاملہ ختم ہو رہا تھا میں نے جو کہا نا کہ تم اپنا سارا مال اس کو دے دو اسی لئے کہا تھا کیونکہ یہ حق ویاست کے تحت یہ اپنے باپ کی ہر چیز کا مالک ہے اب تم اس کے غلام ہو کیونکہ باپ کا غلام بیٹے کا بھی غلام ہوتا ہے اسی حوالے سے میں نے یہ فیصلہ سنایا تھا میں نے سٹیپ بائی سٹیپ سنایا افتدام ہی اگر تو مان جاتا تو آج فائدے میں ہوتا تھا اب چونکہ ثبوت آگیا ہے اب شریعت کا حکم لاغو ہوگا ای جماں مرخا جارا باشت پسارا تفل بودو اندارت زی خبر اس کا جو باپ ہے وہ تمہارے مالک کا بیٹا تھا مطلب یہ پوتا ہے اس کا یہ آدمی جس نے گائے کاٹی تھی وہ گائے کا دعویٰ کرنے والے کے مالک کا پوتا ہے اور چونکہ اس وقت یہ چھوٹا تھا اس کو سب پتا نہیں تھا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے دادا کے قاتل ہو اب تمہارے دادا کی جتنی ملکیت ہے تمہارے دادا کے بعد تمہارے باپ کے پاس ترکے میں آئے گی تمہارے باپ کے پاس تمہاری ہو جائے گی تو اب اس کی ساری ملکیت کے تم مالک ہو اللہ تعالی نے اپنے شان ستاری کے ذریعے تمہارے اس بڑے عیب کو چھپا دیا تھا لیکن تم نے جو ناشکری کی زبان چلائی تو اللہ تعالی نے مجھے راز بتایا اور کہا کہ اب ظاہر کر دو پھر بھی میں نے ایک چانچ دیا کہا کہ اب بھی وقت ہے ماف کر دو تاکہ معاملہ ختم کر دیئے یعنی تم نے ماف نہیں کیا پھر میں نے کہا کہ تمہاری پوری زمین جائے داد سب کچھ اس کے حوالے کر دو اس کے پر بھی تم تیار نہیں ہوئے آخر میں میں نے فیصلہ سنا دیا کہ تم علام ہو یہ مالک ہے اس کے اوپر ہنگامہ ہو گیا کم از کم اتنا بھی ہوتا تو تم سر بازار تمہاری عزت و نیلام نہیں ہوتی تھی اب تو یہ بھی گیا وہ بھی گیا عزت و نیلام ہو گئی ایک دن بھی غلام ہوتے ہوئے تُو نے اپنے مالک کی اولاد کی نگہمانی نہیں کی ان کی مال جائدت کی حفاظت کرنا غلام ہوتے ہوئے تم پر فرض تھا پلٹا تم نے ہڑپ لیا عیدے بھی آئی اس دوران اچھے اچھے دن بھی آئے یہ لوگ مفلسی اور بیچارگی میں گزارتے رہے اور تم عیش اور مستی کے زندگی گزارتے رہے ایک لخمے کی بھی دلداری تم ان لوگ کے ساتھ نہیں کی اپنے حقوق کو یاد نہیں کیا یہاں تک کہ ایسا دن آ گیا کہ یہ غریبی کا شکار ہو گیا اور ایک گائے اس بڑی جائدات ایک بڑی زمین بڑی دولت میں سے ایک گائے اپنے حقیقی مالک تک پہنچ گئی تھی اس کے پوتے کے پاس پہنچ گئی تھی تو تم نے ایسا واویلا مچایا او بے خود برداشت پرداز گناہ ورنہ می پوشید اور مشرہ الہ اس آدمی نے اپنی بے وخوفی کی وجہ سے اپنے ہی رازوں کا پردہ اٹھا لیا ورنہ خدا تو اب بھی اس کا جرم چھپا لیتا انسان کے جرم جب پبلک میں آ جاتے نا اس کی وجہ بھی وہی انسان ہوتا ہے جب سرکشی کرتے ہیں ہڈ درمی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے شان ستاری کو بند کر دیتا ہے اس کے دروازے کو تو یہ حال ہوتا ہے انسان کو آج کے دور میں بھی یہ فتنے کے زمانے میں بھی کافر مشرک جس جس کے بھی چھپے ہوئے راز پبلک میں آ رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ خود وہ ہیں اللہ تعالیٰ تو چھپاتا ہے تم اپنی غلطیاں کر کے اپنے رازوں کو پبلک میں لاتے ہو ایسی غلطیاں مت کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیب اللہ تعالیٰ چھپائے تو لوگوں کے عیب چھپانے اور معاف کرنے کی عادت ڈالو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا تمہارے عیب چھپائے گا اگر تم نے اپنے کرتوتوں کو بھول کر لوگوں کے ساتھ ایسا روائیہ اختیار کیا کہ لوگوں کو معاف کرنے تیار نہیں ہوئے لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کیلئے تیار نہیں ہوئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی وہی طریقہ اختیار کرے گا پھر تمہارا کیا ہوگا روح کے رازوں میں ظلم چھپا ہوا ہے ظلم روح کے رازوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ چھپا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا ظالم لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس ظلم کو لوگوں کے سامنے پیش کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں کے وجہ سے اپنی چھپیوی باتیں لوگوں کے سامنے لالتیں اب اس شخص نے بھی اپنے آپ سے اپنا راز نہیں کھولا نا لیکن اس نے حرکتیں ایسی کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کا راز کھل گیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا راز بھی اسی طرح چھپا رہے تو ایسی سرکشی اور ہٹ درمی کا راستہ افیار مت کرو جو کہا جائے کر لو تھوڑا نقصان برداش کر لو بڑے فائدے میں رہو گئے یہ جو ظلم ہے نا لوگوں کے عیبوں کو نہ چھپانے کا لوگوں کو معاف نہ کرنے کا جب اس طرح کا ظلم تمہارے ہاتھوں ہوتا ہوا تم دیکھو ظلم کے گاؤں کو سینگ نگالتے ہوئے اگر دیکھو تو دوزخ کی گائے کو یاد کرو ظلم وہ آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں اس کے ظلم کی گواہی دیتے ہیں دنیا میں ظلم چھپ جاتا ہے یہ آخرت میں سامنے آئے گا لیکن اگر تم نے سرکشی کی تو دنیا میں بھی کھل سکتا ہے انشاءاللہ باقی ہم آئندہ کے دس میں پڑھیں گے صل اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم والحمداللہ کلیب کلیب بشنو از گوش موسیقی